کوئیٹا بم دھماکوں میں ملوث ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں بھارت ملوث ہے دہشتگردوں کو افغانستان میں تربیت دی جاتی ہے کوئیٹا میں جو بم دھماکوں کے واقعات پیش آ رہے تھے اس میں ملوث ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا مزید اس میں کیا تفصیل سامنے آئی؟ یہ رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں حالیہ بم دھماکوں میں ملوث کالا دم تنظیم کے چھ ملزمان گریفتار کر لیا گئے ملزمان کے اعترافی بیان میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ گریفتار ملزمان آلمو چوک اور سریعہ بس دھماکوں میں بھی ملوث تھے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں الیرگی پسندوں کو بارت کی مدد حاصل ہے جبکہ افغانستان میں فراری ٹریننگ کیم موجود ہیں سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ دیشتگردی کی جنگ پورا پاکستان لڑا ہے عوام کے ساتھ مل کر دیشتگردوں کو ختم کر کے ہی دھم لیں گے بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے جتنے لائنفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہم انشاءاللہ یہ جنگ بڑی دلیری کے ساتھ لڑیں گے اور اس سب تک لڑیں گے جب تک ایک بھی دیشتگرد جہاں پر باقی ہوگا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے نتیجے میں بہت سے علیتگی پسند ہتھیار ڈال کر قومی دارے میں آ رہے ہیں جن کی بحالیے نو کے لیے حکومت خصوصی اقدامات کر رہی ہے کمیرمین محمد غزمفر کے ساتھ آسم خان ڈون نیوز کوئٹا